السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ حاملہ عورت یعنی پریگنٹ عورت پر سورج گرہن اور چاند گرہن کا کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں بہت ہی اچھا سوال ہے دوستو اگر یہ سوال نہیں بھی کوئی کرتا تب بھی میں سوچ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے چونکہ جگہوں کے اعتبار سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سورج گرہن کے وقت ایسا کرنا چاہیے سورج گرہن کے وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے چاند گرہن جب ہو تو ایسا کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کیا اس سے جو پریگنٹ عورتیں ہیں جو حاملہ عورت ہیں جس کے پیٹ میں بچے ہیں کیا سورج گرہن کی وجہ سے چاند گرہن کی وجہ سے اس پر بچے پر کچھ فرق پڑتا یا نہیں اسلامی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا دوستوں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی سورج گرن ہو یا چاند گرن ہو جب جب یہ سب معاملات پیش آئے تو ظاہر سے بات ہے جب بھی کوئی ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو رب کی طرف سے ہلتا ہے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا ہر مسلمان کو پتہ ہے تو سورج گرن اور چاند گرن جب ہو تو ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ مکمل طور پر ہم رب کی طرف متوجہ ہو جائیں رب کی طرف بلکل خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں بلکل رب کی طرف متوجہ ہو جائیں جب یہ سب معاملات پیش آئیں بھو کمپ ہو گیا ہے نا سورج گرن چاند گرن اس طرح کے جب بھی معاملات کوئی پیش آئے تب ہم کیا کریں رب کی طرف بلکل متوجہ ہو جائیں یہ طریقہ ہونا چاہیے اب وہ سوال کہ کیا پریگنٹ عورتوں پر چاند گرن اور سورج گرن کا کوئی فرق اثر ہوتا یا نہیں یعنی بچے پر جو پیٹ میں ہیں اس پر کچھ اثر ہوتا یا نہیں اسلامی نظر میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں دیکھیں جگہوں کے اعتبار سے ترہ ترہ کی باتیں کہی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہے اگر سورج جو ہے وہ گرن لگ گیا ہے تو پھر اسی قیفیت میں جو حاملہ عورت ہے اسے پاؤں موڑ کر کے نہیں بیٹنا چاہیے پاؤں موڑ کر کے نہیں سونا چاہیے اور اس طرح کی دوسری باتیں کہی جاتی ہے کہ بدن جو ہے وہ خجلانا نہیں چاہیے جو حاملہ عورت ہے جو پریگنٹ عورت ہے یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے کچھ جگہوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرن ہو تو جو امید سے ہے جو عورتیں وہ گھر سے باہر نہ نکلے اس طرح کی بہت ساری باتیں جگہوں کے اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے سورج گرن میں یہ نہیں کرنا چاہیے تو چاند گرن میں یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کی حقیقت کیا ہے آپ ایک شبد میں سن لیجئے دوستوں دیکھیں یہ سب باتیں جو عام طور پر کہی جاتی ہے نا کہ سورج گرہن کے وقت چاند جب گرہن لگ جائے تو حاملہ عورتوں کو پیٹ نہیں کھجلانا چاہیے یا پھر پاؤں موڑ کر کے نہیں سونا چاہیے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ سورج جب گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے اور عورتیں اگر پاؤں موڑ کر کے سوتی ہے یا پیٹ وغیرہ کھجلاتی ہے تو بچہ صحیح طور پر پیدا نہیں ہوگا لنگڑا لولہ پیدا ہوگا تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے دین میں ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بس یہ کہا گیا ہے کہ جب چاند گرہن لگ جائے جب سورج گرہن ہو تو پھر ایسی قیفیت میں ہم سورج گرہن کی نماز جو ہمیں بتایا گیا ہے طریقہ اس نماز کو ادا کریں جب چاند گرہن ہو جائے تو پھر ایسی قیفیت میں ہم چاند گرہن کی نماز پڑھیں اور اللہ کی طرف بلکل متوجہ ہو جائیں یہ ہمارا دین ہمارا اسلام کہتا ہے لیکن جو عام طور پر عورتیں یہ پھیلا رہی ہیں یا عورتوں کی ذہن میں بڑھی عورتوں کے ذہن میں جو پرانے لوگ ہیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ سب جو باتیں ہیں کہ بچہ صحیح پیدا نہیں ہوگا بچے کے اندر آئیب ہوگا تو لنگڑا لولہ پیدا ہوگا ہمارے اسلام میں ان سب باتوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے آپ کو پتا ہے دوستو یہ معاملہ اہد رسالت میں پیش آیا یعنی سورج گرہن کا جو معاملہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا جب نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے بیٹے حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے چلے گئے جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد سورج گرہن ہو گیا تو لوگوں نے یہی سوچا کہ جب کوئی بڑا شخص اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت ہو جائے تب جو ہے سورج گرہن ہوتا ہے یا کسی بڑے شخص کی پیدائش ہو تب سورج جو ہے وہ گرہن ہوتا ہے تو جب نبی پاک علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ میرے صاحبزادے کے انتقال پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی بڑا شخص اس دنیا میں آتا ہے یعنی پیدہ ہوتا ہے تب جو ہے یہ سورج گرہن ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ باتیں بائٹ گئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عقیدے کی نفی فرمائی یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ جب کوئی بڑا شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب سورج گرہن ہوتا ہے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی کہ سورج گرہن اور چاند جو گرہن ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ معاملہ پیش آئے تو ہم رب کی طرف متوجہ ہو جائیں نہ کہ یہ کہ بھائی جو حاملہ عورت ہے جو پریگنٹ عورت ہے اسے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے گزارش دوستوں کیسے کے لئے کو خوب شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں اور وہ بھی ان غلط رسومات سے بچے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ